دوستو آج ہم آپ کو پاکستان کے لیجنڈ اداکار علاؤ دن جنہیں عوامی اداکار کے خطاب سے بھی نوادہ گیا تھا کا ذکر کریں گے ویسے تو انہوں نے بے شمال فلموں میں بے شمال لازوال کردار ادا کیے ہیں جن میں اردو اور پنجابی فلمیں شامل ہیں لیکن ہم آپ کو ان کی ان فلموں کا بتائیں گے جس میں انہوں نے مکمل طور پر بطور سولو ہیرو کام کیا ہے بطور سولو ہیرو ان کی سترہ فلموں کا ذکر کیا گیا ہے اور بطور ہیرو زیادہ تر ان کی فلمیں ناکام ثابت ہوئی ہیں اس ویڈیو میں ان کی ٹائٹل رول والی فلمیں شامل نہیں ہیں وہ بعد میں اس پر ویڈیو بنائیں گے تو چلیئے دیکھتے ہیں اداکار علاؤ دن کی پہلی فلم جس میں انہوں نے بطور ہیرو پہلی بار کام کیا اردو فلم سلمہ تھی جو ایک کامیاب فلم ثابت ہوئی یہ فلم سترہ جون سن انیس سو ساٹھ میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں اداکارہ بہار ان کی ہیروین تھی فلم کے ڈائریکٹر اشفاق ملک تھے اور موسیقار رشید اترے تھے اس فلم نے کراچی سرکٹ میں سلور جبلی منائی تھی ان کی دوسری فلم بتا اور ہیرو شیک ہینڈ تھی جو اردو زبان میں تھی یہ فلم کامیاب نہ ہو سکی فلم نو مارچ سن انیس سو باسٹھ میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں ان کی ہیروین اداکارہ نیر سلطانہ تھی فلم کے ڈائریکٹر باکر رزوی تھے اور موسیقار تھے بکشی وزیر اداکار علاؤدن کی تیسری فلم بتا اور ہیرو ایک اردو فلم برسات کی رات تھی یہ فلم اٹھائیس دسمبر سن انیس سو باسٹھ میں ریلیز ہوئی تھی فلم کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکی اس فلم میں ان کی ہیروین اداکارہ نیلو تھی سیکنڈ ریوائیتی ہیرو اداکار اجاز تھے فلم کے ڈائریکٹر درجید مرزا تھے اور موسیقار حسن لطیف تھے بطور سولو ہیرو ان کی چوتھی فلم ایک اردو فلم قانون تھی یہ فلم چھبیس فروری سن انیس سو تریسٹھ میں ریلیز ہوئی تھی یہ فلم بھی کامیابی حاصل نہ کر سکی اس فلم میں ان کی ہیروین اداکارہ شمیم آرہا تھی اس فلم کے ڈائریکٹر الحمید تھے اور موسیقار خلیل احمد تھے ان کی پانچویں فلم بطور سولو ہیرو ایک پنجابی فلم تیس مار خان تھی اس فلم نے بے پناہ شہرت حاصل کی اور سلور جبلی منائی اس کے گانوں نے بھی کافی مقبولیت حاصل کی تھی یہ فلم تیس اگل سن انیس سو تریسٹھ میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں ان کی ہیروین خوبصورت اداکارہ شیرین تھی فلم کے ڈائریکٹر حیدر چودری تھے اور موسیقار منظور اشرف تھے ان کی چھتی فلم بطور ہیرو پنجابی فلم ملنگ تھی جو بیس نومبر سن انیس سو چونسٹھ میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کا شمار بھی ناکام فلموں میں ہوتا ہے اس فلم میں ان کی ہیروین اداکارہ فرداؤس تھی اداکارہ فرداؤس کی بطور ہیروین یہ پہلی فلم بھی تھی فلم کے ڈائریکٹر اے حمید تھے اور موسیقار تھے منظور اشرف اداکار علاؤدن کی بطور ہیرو ساتھویں فلم ہڈ حرام تھی یہ پنجابی فلم تھی جو پانچ مارچ سن انیس سو پینسٹھ میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں ان کی ہیروین اداکارہ شیرین تھی یہ فلم بھی کامیابی حاصل نہ کر سکی اس فلم کے ڈائریکٹر انور کمال پاشا تھے اور موسیقار اختر حسین اکیاں تھے ان کی بطور ہیرو آٹھمی فلم زمین تھی یہ اردو زبان میں بنائی گئی تھی فلم کے روایتی ہیرو اداکار اسد بخاری تھے لیکن اصل ہیرو اداکار علاؤدن ہی تھے ہیروین اداکارہ دیبہ تھی فلم کامیاب تھی اور اس فلم نے سلور جبلی کا عزاز حاصل کیا تھا فلم کے ڈائریکٹر وزیر علی تھے اور موسیقار وزیر افضل تھے بطور ہیرو اداکار علاؤدن کی نومی فلم ایک اردو فلم تیرے شہر میں تھی یہ فلم تیرہ اگر سن 1965 میں ریلیز ہوئی تھی یہ فلم بھی کامیابی حاصل نہ کر سکی فلم میں ان کی ہیروین اداکارہ زبا تھی اس فلم کے ڈائریکٹر ریاض احمد راجو تھے اور موسیقار حسن لطیف تھے ان کی دسویں فلم بطور ہیرو مسٹر اللہ دیتا تھی یہ پنجابی فلم تھی جو ناکام ثابت ہوئی اس فلم میں ان کی ہیروین اداکارہ زمرد تھی فلم کے ڈائریکٹر جمیل اختر تھے اور موسیقار منظور اشرف تھے گیارویں فلم بطور ہیرو ایک پنجابی فلم جنج تھی جو تین جون سن 1966 میں ریلیز ہوئی تھی فلم ناکام ثابت ہوئی اچھا بزنس نہ کر سکی اس فلم میں ان کی ہیروین اداکارہ شیرین تھی فلم کے ڈائریکٹر زیا اللہ تھے اور موسیقار تھے تصدق حسین ان کی بارمی فلم بتا اور سولو ہیرو ایک پنجابی فلم نظام لوہار تھی جو 6 ستمبر سن 1966 میں ریلیز ہوئی یہ فلم ایک ہٹ فلم تھی جس نے ایک اچھا بزنس کیا تھا اس فلم میں ان کی دو ہیروین تھی ایک نیلو اور دوسری یاسمین فلم کے ڈائریکٹر جمیل اختر تھے اور موسیقار بخشی وزیر تھے اداکار علاؤدین کی تیرہویں فلم ایک اردو فلم اعلان تھی جو 22 مارچ سن 1966 میں ریلیز ہوئی تھی فلم کامیابی حاصل نہ کر سکی اس فلم میں ان کی ہیروین اداکارہ سیلونی تھی اداکار اجاز ریوائیتی سیکنڈ ہیرو تھے فلم کے ڈائریکٹر اشفاق ملک تھے اور موسیقار تھے ماسٹر انائت حسین اداکار علاؤدین کی چودویں فلم بطور ہیرو ایک پنجابی فلم جناب عالی تھی جو یکم مارچ سن 1968 میں ریلیز ہوئی تھی فلم ناکام ثابت ہوئی فلم میں ان کی ہیروین اداکارہ فردوز تھی فلم کے ڈائریکٹر دل جیت مرزا تھے اور موسیقار تصدق حسین تھے ان کی پندرویں فلم بطور سولو ہیرو پنجابی فلم مہندی تھی جو انیس جولائے سن 1968 میں ریلیز ہوئی تھی فلم مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی اس فلم میں ان کی ہیروین اداکارہ سیلونی تھی فلم کے ڈائریکٹر وجی خان تھے اور موسیقار وزیر افضل تھے ان کی سولوی فلم بطور سولو ہیرو پنجابی فلم چال باز تھی جو چار اکتوبر سن 1968 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں ان کی ہیروین اداکارہ شیرین تھی علاہ الدین نے اس فلم میں ڈبل رول ادا کیا تھا اس فلم کے ڈائریکٹر افتخار خان تھے اور موسیقار منظور اشرف اور سلیم اقبال تھے اداکار علاہ الدین کی سترویں فلم بطور ہیرو پنجابی فلم جمعہ جانج نال تھی جو چھے دسمبر سن 1968 میں ریلیز ہوئی تھی یہ ایک ایورج فلم تھی فلم میں ان کی ہیروین اداکارہ سیلونی تھی اس فلم میں اداکار حبیب اور ناہید سیکنڈ ہیرو ہیروین تھے فلم کے ڈائریکٹر ریاض احمد راجو تھے اور موسیقار وزیر افضل تھے شکریہ بہت بہت شکریہ دوستو ہمارے اس فلمی چینل ارباز کیسر کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو پہلے آپ کے پاس پہنچے ہمارے اس چینل پر بہت سارے پاکستانی اداکاروں اور اداکارہوں کے بارے میں آپ کو ان کی بائیوگرافی ملے گی اور ان کی شاندار فلموں کے بارے میں معلومات بھی ملیں گی ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم مزید اچھا کام کرسکیں شکریہ بہت بہت شکریہ